پچھلے ایک مہنے سے میں لاؤس سینٹوز کے اندر جاب ڈھونڈ رہا ہوں بٹھ یا گائز مجھے کوئی بھی کام کی جاب نہیں مل رہی ہے ایک جاب مجھے ملی تو ہے لیکن یا گائز وہ جاب ڈرائیور کی ہے ابھی لاؤس سینٹوز کے اندر کسی امیر بندے کا ڈرائیور بن کے میں زندگی نہیں گزار سکتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی اور آپشن بھی تو نہیں ہے ارے یا حامدہ آج آپ کا جاب کا پہلا دن ہے ہاں مجھے پتا ہے جاب کا پہلا دن ہے مگر سینٹوز میں نے جاب نہیں کرنی ہے لیکن یا حامدہ یہ والی جاب آپ کو بہت زیادہ مشکل سے ملی ہے ہاں سینٹوز جاب تو ملی ہے لیکن ڈرائیور کی جاب ملی ہے اور جس کے گھر مجھے جاب ملی ہے وہ بندہ کچھ زیادہ کھڑوس ہے مجھے پتا ہے کہ وہ مجھ سے گاڑی بھی چلوائے گا اور اس کے بعد مجھ سے اپنی گاڑی بھی دھلوائے گا اب تم لوگ بتاؤ کہ میں لوگوں کی گاڑیاں صاف کروں گا کیا ارے بھی جو بھی جاب ملی ہے چپ چپ جا کے جاب کرو نا یار نہیں کرنی جاب میں نے ڈرائیور کی جاب نہیں کرنی ہے تو پھر یا حامدہ ہم لوگ اپنا گھر کیسے چلیں گے اپنا گھر چلانے کے لیے چوری کروں گا ارے بھر چوری کرنے اتنا آسان نہیں یہ فضول میں مارے جاؤ گے یار اچھا تو پھر میں کوئی اور جاب ڈھونڈتا ہوں ملی تو ہے سنچان ایک جاب ملی ہے مجھے لیکن وہ جاب ڈرائیور کی ہے ابھی ڈرائیور کیسے بنوں گا میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے ارے بھر چپ چپ جاب پر جو ٹائم مت ویس کرو یار اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی میں کیا ہی کر سکتا ہوں جاب ہی جاب ہے جیسی بھی ہے مجھے کرنی تو ہوگی لیکن لیسٹر تمہیں کیا ہوا ابھی ہامیٹی کیسے ہو ابھی لیسٹر بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوں بتاؤ کیا کام ہے ہامیٹی لاؤس سینٹوس پولیس میں جابز آئی ہیں تم نے اپلائے کیا ہے کیا ہاں لاؤس سینٹوس پولیس میں جابز آئی ہیں ہامیٹی تمہیں تو بتا ہے کہ یہ والی جاب سال میں صرف ایک دفعہ آتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم کوالیفائی کر جاؤگے لیسٹر تم سچ بور رہے ہو کیا ارے ہاں ہامیٹی سچ بور رہا ہوں جلدی سے جا کے اپلائے کرو اس سے پہلے کے دیر ہو جائے اچھا ٹھیک ہے لیسٹر میں ابھی جاتا ہوں پورے کے پورے ایک سال کے بعد لاؤس سینٹوس کی پولیس کی جابز آئی ہیں میں تو لاؤس سینٹوس پولیس میں پکا اپلائے کرنے والا ہوں ارے میں اب جاب پہ نہیں جا رہا ہوں کیار نہیں چا آپ جاب وہاں پہ نہیں جا رہا ہوں لیکن ہامیٹی پھر میرے سکول کی فیس کون بھرے گا تیرے سکول کی فیس میں بھروں گا نا سنچن لیکن ہامیٹی آپ کے پاس تو کوئی جاب نہیں ہے جاب میرے پاس نہیں ہے لیکن میرے پاس جاب آنے والی ہے کیونکہ لاؤس سینٹوز پولیس میں جابز آ چکی ہیں لیکن یا ہامیہ لاؤس سینٹوز پولیس میں تو ایک ہزار لوگوں نے اپلائے کیا ہوگا آپ کو جاب کیسے ملے گی ہاں یہی بات تو میں سوچ رہا ہوں لیکن مجھے لیسٹر نے بولا ہے کہ مجھے فوراں سے جا کے اپلائے کرنا ہوگا ارے بھر کیوں دن میں سپنے دیکھے چپ چپ جا کے ڈرائیور کی جاب کرو یار نہیں کروں گا چپ ڈرائیور کی جاب نہیں کروں گا مجھے ابھی فوراں سے پہلے لاؤس سینٹوز پولیس ٹیشن جانا ہوگا اور جہاں تک مجھے لگتا ہے میں پولیس فورس جوائن کر لوں گا ارے یا ہامیہ لیکن ایک سیکنڈ واپس تو آ ابھی کیا ہوا سینچین ارے یا ہامیہ آپ کہاں پہ جا رہے ہو لاؤس سینٹوز پولیس ٹیشن جا رہا ہوں وہاں پہ جابز آئی ہیں ارے بھر وہ تو ٹھیک ہے مگر اپنا ہولیا تو دیکھو یار ہاں وہ کیا ہے نا کہ میں کوئی زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا تھا تو میرا اپنے کپڑوں کے اوپر تو دھیانی نہیں کیا ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے چینج کرتا ہوں ابھی ٹھیک ہے ارے بھر مکر یہ والی ہڈی بہت پرانی ہے جاب پرانی ہے تو کیا وہاں ابھی بھی بہت چمک رہی ہے میرے پاس ٹائم بہت کم ہے مجھے فٹا فٹ سے لاؤس سینٹوز پولیس ٹیشن جانا ہے آئی ہوپ کیا آرگائیت مجھے جاب مل جائے گی ابھی میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے کیونکہ لاؤس سینٹوز پولیس میں سال میں صرف ایک دفعہ جاب آتی ہیں اور جاب بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے صرف اوہ صرف دو تین بندوں کے لیے جاب آتی ہیں اور ایک ہزار لوگوں میں سے مجھے کوالیفائی کرنا ہوگا ابھی پتہ نہیں جاب کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں میری تو اتنی کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے لیکن جو کام لاؤس سینٹوز کی پولیس کر سکتی ہے وہ کام میں بھی کر سکتا ہوں بلکہ آپ لوگ بول سکتے ہو کہ ان سے بھی زیادہ خطرہ کام میں کر سکتا ہوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ آرگائیت مجھے آج جاب مل جائے گی مجھے فوراں سے پہلے لاؤس سینٹوز کی پولیس ٹیشن پہنچنا ہوگا آلموسٹ میں پہنچ تو گیا ہوں اور یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے پولیس ٹیشن ابھی پتہ نہیں کہ یہ ایسا نہ ہو پولیس کا یونیفارم نہیں میرے پاس پولیس کی گارڈ پولیس کے ویپنز سارے کی ساری چیزیں آنے والی ہیں لاؤس سینٹوز کی پولیس کی آرگائیت بہت زیادہ مزے ہوتے ہیں کچھ بھی کر کے مجھے یہ والی جاب تو چاہیے ہوگی اور ویٹ یارگائیت یہاں پر تو الریڈی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ یہ لوگ جا کے اپلائے کریں مجھے جانا ہوگا مگر آپ لوگ ان کی شکلیں دیکھو یہ کس طرح کی لوگ ہیں ان لوگ کو لاؤس سینٹوز پولیس میں کون بھڑتی کرے گا بھاگیا یارگائیت یہ تم مجھے دیکھ کے بھاگیا ہے باقی یہ دو لوگ مجھے لگتا ہے کہ جاب کے لئے کالیفائی کر لیں گے اور یہاں پہ سوٹ والے تو مجھے دیکھ کے بھاگے ابھی فوراں سے پہلے مجھے ان لوگ کو بھی بھگانا ہوگا ابھی نکلو یہاں سے کوئی بھی جاب آپ نہیں ہے یہاں پر لاؤس سینٹوز کی پولیس میں جاب تو ہم لوگ کو مل کے رہے گی کیا گھنٹا ملے گی میں تم لوگ کو یہاں پہ بھوچ کر دوں گا کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں نہیں یار گائز کسی نے بھی نہیں دیکھا فٹا فٹ سے اندر جاتا ہوں پورا کا پورا پولیس سٹیشن پتہ نہیں کیوں خالی ہے جاب انٹریوز کام پر ہو رہے ہیں کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں لیسن نے تو مجھے بولا تھا کہ کافی زیادہ لوگوں نے اپلائے کیا ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ یہاں پہ انٹریوز ہو رہا ہے ہاں بھائی پولیس والے یہاں پہ انٹریوز ہو رہا ہے کیا ابھی پاگل کئی کہ یہ کوئی طریقہ ہے کیا بات کرنے کا ہاں کیا بولوں سر یہاں پہ جاپ کا انٹریوز ہو رہا ہے کیا جب جب لائن پہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ اچھا اچھا ٹھیک ہے بیسے یار گائز یہ تین لوگ بھی یہاں پہ جاپ کے لیے اپلائے کرنے کے لیے آئے ہیں یہ پیچھے والا مجھے لگتا ہے کہ کالیفائے ہو جائے گا اور یہ بندہ تو میرے کہاں سے کالیفائے نہیں ہوگا مگر ایک سیکنڈ یہ والا بندہ تو سوٹ ووٹ پہن کر رہا ہے اور میرے آپ لوگ گھولیاں دیکھو یار گائز چوٹ بھی لگی بھی ہے میری ہڈی بھی فٹ گئی ہے مگر کوئی بات نہیں آگا ہے چپ چپ لائن میں کھڑا ہو جاتا ہوں ابھی تو میں سمجھ نہیں آرہی کہ لائن پہ کھڑے ہو جاؤ ہاں لیکن لائن میں کیسے کھڑا ہوں یہاں پہ اوریڈی تین بندے کھڑے ہوئے ہیں ابھی نوبڑے باہر کھڑے ہو جاؤ نوبڑا بول رہا یار گائز یہ مجھے ابھی خیر ہے جاب لینی ہے تو باتیں تو سننی پڑیں گی مگر ابھی کیا کروں ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں جو بھی بندہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے گا کہ انٹرویو کام پر ہو رہا ہے اس کو میں بولوں گا کہ لائن سانٹوز کی پولیس ٹیشن میں جابز ختم ہو گئی ہیں یہ کام ٹھیک رہے گا فٹا فٹ سے یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں ابھی اندر صرف ہو صرف تین بندے ہیں اور میرے خیال سے تو ان میں سے دو بندے کوالیفائی ہو جائیں گے مگر مجھے اپنے آپ پہ پورا وشواہ سے آئے گا ہے لاؤس سانٹوز پولیس ٹیشن میں جوائن کرنے والا ہوں اور مجھے آج پولیس کا یونیفارم بھی ملے گا مگر ابھی مجھے یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا اب لوگ ایک کام کرو کہ آگا ہے تب تک ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل وائر نوٹیفیکشن کو بھی آل بھی پیس کر دینا ابھی یہاں پہ تو ریسیپشن بھی کھا لیے کیا ہو گیا لاؤس سانٹوز پولیس ڈپارٹمنٹ کو خیر کوئی بات نہیں مجھے یہاں پہ ویٹ کرنا ہوگا آدھا گھنٹا گزر گیا ابھی تک مجھے پولیس فائر نے بلایا نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں کہ خود ہی چلا جاتا ہوں اندر اور میرے خیال سے تو اب تک سب لوگ چلے گئے ہوں گے ہاں تو تم یہاں پہ آئے ہو نہیں میری آتما یہاں پہ آئی ہے ابے مزاق بات کرو میرے ساتھ تو تم بھی تو میں ایساں مزاق کر رہے ہو تو تم مجھے بولو کہ میں یہاں پہ آیا ہوں ابھی میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں کیا بولوں تمہیں بولنا چاہیے جی سر میں یہاں پہ جاب کے لیے آیا ہوں اچھا اچھا جی جی سیر میں یہاں پہ جاپ کے لیے آیا ہوں شاباج ابھی تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے اندر کون سے اسکلز ہیں میرے اندر اسکلز یہ ہیں کہ میں گاڑی کو تیز ڈرائیو کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کسی بندے کو مارنا ہو تو مار سکتا ہوں ساتھ میں کوئی ڈیڈ بوڈی گائپ کرنی ہو تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ میں جو تم بولو کہ کر لوں گا ابھے کالے تو لاؤس سنٹوس پولیس ڈپارٹمنٹ جوئن کرنے آئے یہاں پھر کوئی مافیا ہاں کیوں کیا وہ میرے اسکلز اچھے نہیں ہے کیا دفع ہو جاؤ یہاں سے تمہیں جاب نہیں ملے گی نہیں نہیں سر پلیز مجھے جاب چاہیے ہوگی تمہیں جاب نہیں ملے گی نکلو یہاں سے کیا مطلب مجھے جاب نہیں ملے گی پولیس والے کے ساتھ بتمیزی مت کرو نکل جاؤ یہاں سے ہم لوگ کسی اور کو رکھ لیں گے ایسا کیسے کر سکتا ہے یہ میرے ساتھ لگتا ہے کہ میں نے کچھ گلت بول دیا لیکن تم مجھے بتا کے جاب ہیں کتنی صرف اور صرف ایک جاب ہے اور اس ایک جاب کو لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا اسے ایک جاب کو لینے کے لیے تمہیں انٹرویو کلیر کرنا ہوگا جو کہ تم نہیں کر پائے لیکن تم نے میری پوری بات تو سنی نہیں ہے میں یہ بول رہا تھا کہ میں چوری بھی کر سکتا ہوں میں بندوں کو بھی مار سکتا ہوں گاڑی کو بھی تیز ڈرائیو کر سکتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں مزاق بھی بہت زیادہ اچھا کرتا ہوں اور جو میں نے ابھی تین باتیں بولی ہیں وہ میرا مزاق تھا اے کیا سچ میں ابھی ہاں نا وہ میرا مزاق تھا یہ ابھی کیا ہوتا ہے ابھی سر یہ میرا مزاق تھا یہ ابھی سر کیا ہوتا ہے یہ بھی تو میرا مزاق تھا اتنا یہ مزاق کرنا ہے تو جا کے سرکس جوائن کرو اچھا اچھا سوری ابھی میں بالکل بھی مزاق نہیں کروں گا آپ مجھے بتاؤ کہ مجھے جاب کے لیے کیا کرنا ہوگا لاؤس سینٹوس پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے کے لیے تمہیں دو مشنز کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اور اگر تمہیں دو مشنز کمپلیٹ کر لیے اس کے بعد تم لاؤس سینٹوس کے پولیس چیف بن جاؤگے ہاں لاؤس سینٹوس کا پولیس چیف ہاں تم نے صحیح سنا اس کے بعد تو تم بھی میرے انڈر کام کروگے ابھی خوش مت ہو ابھی تم پولیس والے بنے نہیں ہو ہاں تو بن جاؤں گا تمہیں پتا ہے کہ مشنز کون سے ہیں نہیں مشنز تو مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے پھر میرے ساتھ باہر چلو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے باہر تمہیں دو بندوں کو بہوش کی ہے ایک کام کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ یہیں پہ بات کرتے ہیں ابھی چپ چپ چل میرے ساتھ باہر اچھا ٹھیک ہے چلو باہر یہ بندہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہ بندہ یہاں پہ پتھانے کیا کر رہے ہیں یہ زندہ ہے یا پھر نہیں ہاں ہے تو زندہ لیکن بہوش ہو گیا ہے تمہارا پہلا مشن یہ ہے کہ تم پتا لگاؤ کہ اس والے بندے کو کس نے بہوش کیا اس والے بندے کو تو میں نہیں بہوش کیا ہے کیا کروں گا اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرا دوسرا مشن کون سے ہے تمہارے ٹوٹل دو مشن سے پہلا تم مشن ون کو کمپلیٹ کرو اس کے بعد میں تمہیں مشن ٹو بتاؤں گا مشن ون ابھی میں کیا کروں کیا کروں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا اچھا سر وہ بات ایسی ہے کہ مشن ون تو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے تو بتاؤ اس کو کس نے بہوش کیا اس والے بندے کو میں نے بہوش کیا ہے مجھے تو پہلے پتا تھا کہ تم گنڈے ابھی میں تمہیں جیل کے اندر بند کرتا ہوں ابھی نہیں نہیں میری بات تو سنو کہ میں نے اس کو بہوش کیوں کیا ہے ہاں بتاؤ کیوں کیا میں نے اس کو بہوش اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ بہار کھڑے ہو کے موبائل فون یوز کر رہا تھا مجھ سے کچھ بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ لگاو ہے ہاں ٹھیک ہے تم سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر دیکھ لو یہ والا بندہ موبائل فون یوز کر رہا تھا موبائل فون یوز کر رہا تھا تو تم نے اس کو بہوش کیوں کیا اس کو میں نے بہوش اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کے موبائل فون سے مجھے ایک آواز آئی تھی اور موبائل فون میں کوئی بندہ بول رہا تھا کہ لاؤس اینڈلز پولیس ٹیشن کی ساری کی ساری پکچرز تم نے لی ل 얜ہ کیا اور ساتھ میں مجھے یہ بھی آواز آئی تھی کہ رات کو لاس اینٹوز کا پولیس ٹیشن یہ لوگ اڑا دیں گے لیکن میں تمہاری بات پر کیسے وشفاظ کروں تمہارے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا ہے تم خود ہی دیکھ لو تم بہت زیادہ چلاک ہو سی سی ٹی وی کیمرہ میں آواز نہیں آتی صرف ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے اسی لیے تو میں اس کو پاگل بنا رہا ہوں ابھی دیکھو تمہیں میری بات پر وشفاظ کرنا ہے تو کرو اگر نہیں کرنا تو ٹھیک ہے تمہاری مرضی ٹھیک ہے میں تمہاری بات پر وشفاظ کرتا ہوں لیکن یہ مشن تو مشن نہیں ہے تمہیں دو اور مشن پورے کرنے ہوں گے دو کیا تم بیس مشن بولو گے میں وہ بھی پورے کرلوں گا لاس اینٹوز کے ایک سیویلین کے گھر میں آتنگوادی آگئے ہیں تمہیں ان کو ریسکیو کر کے پولیس ٹیشن لے کر آنا ہوگا بلکہ زندہ سائی سلامت اچھا ٹھیک ہے تم مجھے لوکیشن بھیجو لوکیشن تمہارے موبائل فون پر آگئی ہے ٹھیک ہے پھر میں فٹا فٹ سے جاتا ہوں اور ایک سیکنڈ یہ والی گاڑی میری ہے کیا یہ والی گاڑی تمہیں تب ملے گی جب تم لاس اینٹوز کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے چیف بنو گے اپے یار گائیس یہ تو لیمبورگی نہیں ہے اور وہ بھی پولیس والی یہ والی گاڑی مجھے چاہیے ہوگی ابھی گاڑی سے دور آٹ جاؤ آہ دور ہوں بس دیکھ رہا ہوں اس کو لیکن مجھے تمہیں اٹلیس کو یونیفارم تو دے دو یونیفارم نہیں ابھی تمہیں صرف اسے پولیس کی کیپ دی جائے گی پہلا مشن اگر تم نے کلیر کر لیا اس کے بعد تمہیں پولیس کا یونیفارم اور پولیس کے ویپنز دیے جائیں گے اور جب تم دوسرا مشن بھی کمپیٹ کر لوگے پھر تمہیں یہ والی گاڑی اور لاس اینٹوز کے پولیس کا چیف بنا دیا جائے گا اچھا ٹھیک ہے میں فٹا فٹ سے پہلے مشن کو کمپیٹ کرتا ہوں لیکن میری کیپ کدھر ہے تمہاری کیپ لوکا روم کے اندر ہے ٹھیک ہے میں فٹا فٹ سے پہن کر آتا ہوں آپ لوگ سمجھو کہ یار گائز مجھے آلموس جاب مل گئی ہے لیکن ابھی پتہ نہیں دو مشن کون سے ہوں گے یہ بندہ بول رہا ہے کہ لاس اینٹوز کے کسی سیویلین کے گھر کے اندر آتنگ وادی آگئے ہیں اور مجھے ان لوگ کو مار کے ہوسٹریجز کو ریسکیو کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ذرا میں پولیس کی کیپ پہن لیتا ہوں پولیس کی کیپ تو مجھے مل گئی ہے لیکن پورا کا پورا یونیفارم نہیں ملا لیکن خیر کوئی بات نہیں کیپ بھی میرے لیے کافی ہے شاہباز ابھی تم پولیس والے لگ رہے ہو کیا گھنٹا پولیس والے لگ رہا ہوں کیپ پہنا دی یونیفارم تو دے نہیں رہے ہو یونیفارم بھی تمہیں مل جائے گا لیکن پہلے تمہیں پہلا مشن کمپلیٹ کرنا ہوگا پہلے مشن کو میں ابھی ایک سیکنڈ میں کمپلیٹ کرتا ہوں لیکن تمہارے پاس ویپنز ہیں کیا ہاں ہاں میرے پاس دھیڑ سارے ویپنز نہیں ہیں میرے پاس تو پھر تو مشن پہ کس طرح جا رہے ہو وہ ویپن لینا میں بھول گیا تھا تو میں لاؤس سینٹوس کے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ابھی سریف و سیف ایک پسٹل دیا جائے گا پسٹل سے میں ہوسٹیجز کو ریسکیو کس طرح کروں گا یہ تمہارا کام ہے اچھا ٹھیک ہے دے دو پسٹلی دے دو تو یار گائز فائنلی مجھے پولیس کی کیپ اور پولیس کا پسٹل تو مل چکا ہے لیکن میرے پاس اپنے دھیڑ سارے ویپنز ہیں فٹا فٹ سے جا کے دیکھتا ہوں کہ کس کو میں نے ریسکیو کرنا ہے جو بھی ہوگا بلچے گانے جائے گا آتنگوازیوں کو مارنا مجھے اچھے سے آتا ہے تو ابھی فٹا فٹ سے ہم لوگ کو پہلا مشن کمپیٹ کرنا ہے یہ تو مایکل کے گھر کی لوکیشن ہے تو یار گائز یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے موٹر بائک کو یہاں پہ پار کرتا ہوں اور ابھی جا کے دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ہوا کیا ہے مجھے صرف اور صرف ہوسٹیجز کو ریسکیو کرنا ہے لیکن ویٹ پولیس سیشن سے کال آ رہی ہے تو اب نے صرف ہوسٹیجز کو ریسکیو نہیں کرنا بلکہ پتہ لگانا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے ہاں ٹھیک ہے پتہ لگا لوں گا ابھی سب سے پہلے تو یار گائز مجھے مایکل کو ریسکیو کرنا ہے اس کے بعد پتہ لگانا ہے کہ یہ سب کچھ کیا کس نے ہے میرا شک تو اس پہ بھی جا رہا ہے اس پہ بھی جا رہا ہے اس پہ بھی جا رہا ہے مگر ویٹ یار گائز یہ بندہ مجھے تھوڑا سا ٹھیک نہیں لگ رہا ہے لیکن ابھی سب سے پہلے مجھے مایکل کو ریسکیو کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ پتہ لگا لیں گے کہ یہ سب کچھ کیا کس نے ہے فٹا فٹ سے گیٹ کھول کے اندر کی طرف جاتا ہوں مگر فائر بریگیٹ کی گاڑ تو ریٹ کلر کی ہوتی ہے یہ بلیک کلر کی کیوں ہے کہیں یہ سب کچھ فائر بریگیٹ والوں نے تو نہیں کیا لیکن خیر جو بھی ہے مجھے تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھنا ہوگا مگر یہ سب لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں ابے کیا وہاں تم لوگ کو بھاگ کیوں رہے ہو اندر بہت زیادہ خطرنا کا آتنگ وادی ہے تم بھی بھاگ جاؤ ابے پاگل پاگل ہوگی ہو کیا بھاگ کیوں رہے ہو آگ کون بجائے گا ایک سکر جائے گا اسی لوگ بھاگ رہے ہیں ارے بھاگو بھاگو تم بھی بھاگو نہیں تو جان سے جاؤ گے ایسے کیسے بھاگو میں لاز سینٹوز کا پولیس والا ہوں میں بھاگنے نہیں بلکہ بھگانے کے لیے آیا ہوں ابھی یہاں پہ زیکسوں کے یار گائز آخر ہو کیا رہے سارے کی سارے لوگ تو یہاں سے بھاگ گئے ابھی مجھے پتہ لگانا ہوگا کہ یہ سب کچھ کیا کس نے اس کے بعد مجھے ہوسٹیجز کو ریسکیو کرنا ہے ابھی تک تو سب کچھ مجھے نارمل لگ رہے مگر گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے ابھی آگ کے بیچ میں تو یار گائز میں نہیں جا سکتا ہوں لیکن مجھے کرنا پڑے گا ابھی فٹا فٹ سے اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ ہوسٹیجز کدھر ہیں کافی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے آگ میں جل جاؤں گا لیکن اگر میں اندر نہیں گیا تو مجھے ڈرائیور کی جاب کرنی ہوگی تو ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے اندر جاتا ہوں اور ایک سیکنڈ ایک ہوسٹیجز تو یہاں پر ہے فٹا فٹ سے اس کو باہر لے کے جاتا ہوں ہوسٹیج نمبر ون تو ہم لوگوں نے ریسکیو کر لیا ہے لیکن ابھی میں اس کو آگ سے باہر لے کے جاتا ہوں کافی زیادہ مشکل مشن ہے لیکن پولیس کی جاب لینے کے لیے مجھے یہ تو کرنا پڑے گا ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو یہی پہ چھوڑ دیتا ہوں آگ سے تو یہ باہر آ گئی ہے ابھی جا کے دیکھتا ہوں کہ اندر اور کون کون ہے مائیکل کا تو یار گائز پورا کا پورا گھر جل چکا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ مائیکل بھی مرور گیا ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ مائیکل کا گیراج جا کے چیک کرتا ہوں مگر یہاں پہ کوئی گاڑی بھی نہیں ہے اور کوئی آتنگ وادی بھی نہیں ہے مگر سارے کے سارے لوگ بھاگ کیوں رہے تھے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے اوپر جا کے دیکھتا ہوں مجھے سب سے پہلے ہوسٹیجز کو ریسکیو کرنا ہے اس کے بعد آتنگ وادیوں کو مارنا ہے لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں کہ جیمی کے روم میں جا کے دیکھتا ہوں مگر ویٹ یا گائز لگتا ہے کہ جیمی مر گیا ہے اتنی زیادہ آگ لگی بھی ہے یہاں پر فوراں سے پہلے مجھے جیمی کو بھی باہر نکالنا ہے اس سے پہلے کہ یہ مر جائے آ کروں مجھے اس کو باہر تو لے کے جانا ہوگا کافی زیادہ مشکل مشن ہے لیکن آگائز مجھے کوئی بھی آتنگ وادی ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا ہے مگر پہلے والی ہوسٹیج کہاں گئی لگتا ہے کہ ایم گروس والے لے گئے ہوں گے اس کو جیمی یہاں پر پہنچ گیا ہے فٹا فٹ سے جا کے دیکھتا ہوں کہ مایکل کدھر ہے مایکل کا بیٹ روم تو یہ ہے اور ایک سیکنڈ یا گائز امینڈا بھی بجھا رہے یہاں پہ مر چکی ہے مگر مایکل کدھر ہے ابے مایکل تم کدھر ہو آواز نہیں آرہی ہے مایکل کی بلکل بھی آواز نہیں آرہی ہے مایکل لگتا ہے کہ گھر پہ نہیں ہے ابھی امینڈا کو میں فوراں سے پہلے باہر لے کے جاتا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ مایکل کے گھر کے اندر صرف وہ صرف امینڈا اور جیمی تھے اور یا گائز فانیلی امینڈا بھی باہر آ چکی ہے ابھی مجھے پتہ لگانا ہوگا کہ آتنگ وادی کدھر ہے ایک سیکنڈ یہ بندہ اوپر کچھ زیادہ ہی جمپ کر رہا ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ سب کچھ اسی نے کیا ہوگا فٹا فٹ سے جا کے اس کو پہلے ٹانگ میں گھولی مارتا ہوں اس کے بعد اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا کس نے ہے آہ بھائی یہ سب کچھ کس نے کیا ہے مجھے ماف کر تو آج کے بعد نہیں کروں گا اچھا آج کے بعد نہیں کروں گا یہ اندر والی سائٹ پہ جمی کا روم ہے اور جمی کے روم میں آگ لگا یہ سامنے والے بندے نے ہم لوگ کو وہ بندہ بھی مل کے جس نے یہ سب کچھ کیا تھا میری جوب تو یار گائز لگتا ہے کہ مجھے مل گئی فٹا فٹ سے اپنے باس کو بتاتا ہوں ہاں بولو کیا ہوا میں نے اس گھر کے سارے کے سارے لوگوں کو بچا لیا ہے اور جس نے یہ سب کچھ کیا تھا میں نے اس کو بھی مار دیا ابے مارنا نہیں تھا پولیس ٹیشن لے کر آنا تھا اچھا لیکن آپ کیا کروں پولیس ٹیشن واپس آو ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں میرا نوبڑا بوس مجھے بول رہا ہے کہ اس کو مارنا نہیں تھا بلکہ پولیس ٹیشن لے کر آنا تھا ابھی یہ بات اس کو مجھے پہلے بتانے چاہیے بٹھے آگائز اس نے مجھے پہلے بتایا نہیں تھا تو میں کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے اپنی موٹر بائک لے کے باہر جاتا ہوں مگر ویٹ میں نے اپنی بائک کو کہاں پر پارکیا تھا میری بائک تو بہار ہے ہاں بیسے ہیں گائز میں نے اپنی بائک کو بہار پارکیا تھا اور نوبڑا تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو ابھی نوبڑا کس کو بولا ابھی آر گائز یہ تو مجھے گولیاں مار رہے ہیں ابھی نوبڑا میں پولیس والا ہوں تو ہم کیا کریں ایک سیکنڈ آر گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ پولیس والے نہیں ہیں یہ نکلی پولیس والے ہیں مجھے فوراں سے پہلے ان لوگ کو پھیلنا ہوگا فائنلی آر گائز یہ سب لوگ مر گئے بال بال بچے آر گائز مجھے لگا تھا کہ یہ لوگ پولیس والے ہیں مگر یہ تو نکلی پولیس والے تھے اور یہ سارا کا سارا کام بھی ان لوگوں نے کیا ہوگا مگر ویٹ یا گائز یہاں پر دو اور بھی ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے اپنی موٹر بائک لیتا ہوں گاڑی تو یہ پیچھے والے بھی پولیس کی اچھی ہے بٹ ہم لوگ کو لیمبورگ نہیں چاہیے مگر اس سے پہلے مجھے اس کو پھیلنا ہوگا لگتا ہے کہ بچ گئی آہ ویسے کہ بچ گئی ہے مگر ابھی زیادہ دیر تک نہیں بچے گی ابھی فوراں سے پہلے مجھے جانے پولیس سٹیشن اور لکیل ہم لوگ کا مشن 1 تو کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی مجھے کمپلیٹ کرنا ہے صرف اور صرف مشن 2 اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں بن جاؤں گا لاؤس سینٹرز کے پولیس دپارٹمنٹ کا چیف اور صرف چیف نے مجھے پولیس کی لیمبورگ نہیں بھی ملے گی اور بھی کافی زیادہ چیزیں مجھے ملنے والی ہیں مگر ایک سیکنڈ مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ بھی ان کے ساتھ ملاوا تھا مجھے میرے باس نے بولا تھا کہ ان لوگ کو زندہ لے کر آنا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ ان کو ٹانگ پر گولیاں مارتا ہوں اور ابھی ان لوگ کو زندہ لے کر جاتا ہوں پولیس سٹیشن میرا باس بھی خوش ہو جائے گا ابھی میرے پاس گاڑی تو نہیں ہے تو مجھے اس کو بائک پہ ہی رکھ کے لے کر جانا ہوگا آئی ہوپ کہ یار گائز یہ گرے گا نہیں پولیس سٹیشن کے باہر تو میں آ گیا ہوں لیکن ابھی مجھے اپنے باس کو پوری کی پوری ریپورٹ دینی ہوگی اس نوبرے کو بھی بائک سے نیچے اتارتا ہوں ارے یہ کیا تمہیں تو بہت گولیاں لگ گئیں ہاں مجھے کافی زیادہ گولیاں لگی ہیں اور تمہیں پتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا کسے تھا کہ وہ میرا اس کو کیا بولوں بتاؤ تمہیں اس کا نام کیسے بتا کیونکہ میں جب اس کے گھر کے اندر گیا تھا تو وہاں پر اس کی وائف ایمنڈا تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ والا گھر مائیکل کا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے سب ٹھیک تو ہے نا ہاں میں نے سب کو بچا لیا ہے لیکن تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ لاؤس سینٹوس پولیس بھی اس سب کام میں ملی ہوئی تھی ابھی پروف لے کر آنے کا تو تم نے مجھے نہیں بولا تھا تم نے مجھے بس اتنا بولا تھا کہ مجھے ہسٹریز کو ریسکیو کرنا ہے اور جس نے یہ سب کچھ کیا اس کو یہاں پر لے کر آنا ہے میرا مشن ون دو کمپلیٹ ہو گیا ہے شاباش تمہارا مشن ون کمپلیٹ ہوا لیکن ابھی تم کیا مشن ٹو کلیٹ ریڈی ہو ہاں میں مشن ٹو کلیٹ ریڈی ہوں لیکن مجھے اٹلیس یونیفارم دو دو فکر مت کرو ابھی تمہیں یونیفارم بھی ملے گا اور یہ والی گاڑی نہیں ملے گی کی جاب کے لیے جا رہا تھا اور ابھی میں لاس سنٹوز پلیس ڈپارٹمنٹ کا چیف بننے والا ہوں جلدی سے جا کے لوکر روم کے اندر اپنا یونیفارم پین کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں ابھی پین کر رہا ہوں پلیس کا یونیفارم تو مجھے مل گیا ہے لیکن پلیس فارن نے مجھے ابھی تک گاڑی نہیں دی ہے گاڑی تو میں لے کر رہا ہوں گا اور وہ بھی پلیس کی لیمبر گنی مگر اس سے پہلے مجھے یونیفارم چینج کرنا ہوگا یونیفارم تو یار گائز مجھے کافی زیادہ اوپی لگ رہا ہے ایک سیکنڈ میں آپ لوگ کو باہر نکل کر دکھاتا ہوں ابھی آپ لوگ دیکھ رہو کہ یار گائز دیکھنے میں تو میں بہت زیادہ اوپی لگ رہا ہوں ابھی نوبڑے در آؤ نوبڑا کیوں بول رہا ہوں مجھے تو میں تو لاس سنٹوز پلیس کے کپڑے بھی پیننے نہیں آتے واپس سے لوگر روم کے اندر جاؤ اور وہاں پہ اپنا ویپن ہورڈر لگا کر آؤ اچھا ویپن ہورڈر یہ والا ہوتا ہے اور ساتھ میں وائرلیس بھی ہے ٹھیک ہے میں ابھی پین کر آتا ہوں ایک تو یار گائز یہ میری کچھ زیادہ بیستی کر رہا ہے ابھی مجھے فٹا فٹ سے بیلٹ بھی پیننی ہوگی ویسے یار گائز ابھی میرا یونیفارم کمپلیٹ ہو گیا ہے شاباز یونیفارم تمہارے پر بہت اچھا لگ رہا ہے ہاں ویسے مجھے بھی میں اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہوں لیکن تم مجھے یہ والی گاڑی بھی دو چوب چوب مشن ٹو پر جاؤ لیکن مشن ٹو پر جانے کے لیے اٹلیس کوئی تو پولیس کی گاڑی دو تمہیں پولیس کا یونیفارم دے دیا اتنا ہی کافی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے بتاؤ کہ مشن کونس ہے ایف آئی بی بیلڈنگ کے اندر لاؤس سینٹوز کا موس وانٹڈ کریمنل آ چکا ہے اور اس نے ایف آئی بی کے ڈریکٹر کو پکڑ لی ہے تمہیں ایف آئی بی ڈریکٹر کو بچانا ہے اور اس کے بعد لاؤس سینٹوز کے موس وانٹڈ کریمنل کو ہم لوگ کے پاس لے کر آنا ہے اب یہ نوبڑے لاؤس سینٹوز کے موس وانٹڈ کریمنل کو میں کیا موٹر بائک پر بٹھا کر لے کر آوں گا تم مجھے اٹلیس کوئی تو گاڑی دو اچھا اچھا ٹھیک ہے تمہاری گاڑی بڑھاتا ہوں میں اور تمہارے ساتھ میں ایک پولیس والا بھی دوں گا اچھا میرے ساتھ میرا کمپینجن پولیس والا بھی ہوگا کتھنا م Wise A plus vide کو پھلا چلیں گے اور ساتھ میں میرے پاس پولیس والی گاڑی بھی ہوگی لیکن میں ایک بات سوچھنا ہوں لاؤس سینٹوز کا موس وانٹڈ کریمنال تو لیسٹر بھی ہو سکتا ہے اور ٹریور بھی ہو سکتا ہے اگر تو یار گائز لاؤس سینٹوس کا موس وانڈ ایک کمینل ٹریور ہوا تو پھر میں کیا کروں گا کیونکہ میرا تو ایک ہی سب سے اچھا دوست ہے اور وہ ہے ٹریور آئی ہوپ کہ یار گائز فائی بی کے اندر ٹریور نہیں ہوگا ٹریور کے کام تو اس طرح آگے ہی ہوتے ہیں لیکن اگر ٹریور وہاں پر ہوا تو میں اس کو تو نہیں پکڑ سکتا ہوں آئی ہوپ کہ یار گائز ٹریور نہیں ہوگا میری گاڑی کی طرح ہے تمہاری گاڑی پیچھے گھڑی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں میشن پر ویسے یار گائز گاڑی تو پولیس والی یہ بھی اچھی ہے بٹ یار گائز یہ تو نارمل کار ہے مجھے چاہیے یہ والی لیمبورگنی بلیو میر گائز یہ پولیس کی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے وہ جب اس کی اوپر سے لائٹس گلو کریں گی پھر تو یہ اور بھی زیادہ اوپی لگے گی اس فضلی لیمبورگنی کو لینے کے لیے اور لاؤس اینڈوز کا پولیس چیف بننے کے لیے مجھے میشن ٹو کپلیٹ کرنا ہوگا ابھی پتہ نہیں میشن ٹو کے اندر کیا ہے اور ہاں بھائی تم کیا کر رہے ہو ارے شر میں تو آپ کا پارٹنر ہوں ہاں تم میرے پارٹنر ہو ارے ہانا سر آپ کا پارٹنر ہوں اچھا اگر تم میرے پارٹنر ہو تو آ کے بیٹھو گاڑی کے اندر کیسا پارٹنر دے دیا ان لوگوں نے مجھے لاؤس اینڈوز پولیس کو جوائن کیے وے تمہیں کتنا ٹائم ہوا ہے ارے سر مجھے تو لگ بگ بس یہی کیا بتاؤں دس بیس سال ہو گئے ہیں دس بیس سال ارے ہانا سر دس بیس سال لیکن آپ مجھے بتاؤں گے آپ کیا اوپر کی کمائی کرتے ہو کیا اوپر کی کمائی کیا مطلب ارے سر انڈر دا ٹیبل منی انڈر دا ٹیبل منی ابھی کیا بول رہے ہو ارے سر کوئی رشوت وغیرہ لیتے ہو کیا ہاں لیتا ہوں نا کیوں نہیں لیتا ہوں میں سب کام کرتا ہوں ارے سر پھر تو ہم دونوں ایک ہی ہوئے ہاں تم بالکل صحیح بول رہے ہو لیکن مجھے بتاؤں کہ تم کتنے پیسے کمائی کرتے ہو ارے سر ایک مہینے میں دس لاکھ روپے کیا بات کر رہے ہو ارے ہانا سر لاؤس سینٹوز پولیس میں بڑے مزے ہیں ایک مہینے میں دس لاکھ کماتا ہوں ایک مہینے میں دس لاکھ روپے کماتا ہے لاؤس سینٹوز پولیس دپارٹمنٹ مجھے جوائن کرنا ہوگا لیکن تم مجھے یہ بتاؤ جو ابھی ہم لوگ مشن پہ جا رہے ہیں اس میں تم میری کیا ہیلپ کروگے ارے سر میں تو بس نیچے گاڑی میں بیٹھ کے آپ کو مرتاوا دیکھوں گا ارے نوبڑے تو میرے پارٹنر ہو ارے سر مجھے پتہ ہے پارٹنر تو ہوں میں آپ کا لیکن وہ کیا ہے نہ کہ میں تو آلریڈی پولیس کے اندر ہوں تو میں تو اپنی جان کو جوکھی میں نہیں ڈالوں گا لیکن سر آپ کو پولیس میں آنے کے لیے اس والے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ پہ کام کرو کہ اکیلی اس والے مشن کو کمپلیٹ کر کے نیچے آجانے میں گاڑی سٹارٹ کھڑی کروں گا اس کا مطلب یہ کہ تم میرے ساتھ نہیں چلو گے ارے نی نی سر میں کیسے چلوں گا میں تو پہلے ہی پولیس والا ہوں فضول میں مر گیا تو پھر پیسے کون کمائے گا اچھا چلو ٹھیک ہے بولا ہے کہ مجھے ایف بی آئی کے ڈائٹر کو سیف کرنا ہے اور لاؤس سینٹوز کے موس وانٹر کرمنل کو پکڑنا ہے ارے تو پھر سر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو اچھا تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے گاڑی فض گئی کیا کروں ارے سر نکال لو گاڑی نہیں چلالے آتی کیا نکل گئی ہے گاڑی نکل گئی ہے ایف بی آئی بیلڈنگ کدھر گئی ارے سر لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایف بی آئی بیلڈنے کے اوپر کس طرح جانا ہے اوپر کو چھوڑو مجھے ابھی اندر جانا ہے ارے سر دیکھو یہاں پہ بورڈ لگا ہوئے ہاں بورڈ تو مجھے دکھائی دے رہے تو پھر سر اوپر جانے کے لئے بریج کو یوز کرنا پڑے گا اچھا ایک کام کرتا ہوں کہ میں بریج کو یوز کر کے اوپر کی طرف جاتا ہوں لیکن تم مجھے بیک اپ تو دو گئے نا ارے نئی نئی سر کیسا بیک اپ دوں گا آپ کو میں نے مرنا تھوڑی ہے کتنا نوبڑا پولیس والا ہے ارے سر آپ نے مجھے کچھ بولا کیا ہاں میں بول لو کہ تم نوبڑے پولیس والے ہو تمہیں اپنے پارٹنر کا ساتھ دینا چاہیے ارے سر جان سے بڑھ کر کوئی پارٹنر نہیں ہوتا ہے اپنے جو بھی کرنا ہوگا خود ہی کرنا ہوگا اور مجھے پتہ ہے کہ سر آپ آج مروں گے ایسے کیسے مروں گا پاگل ہو گئے ہو کیا ارے سر پتہ نہیں کیوں بس ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ آج آپ کا آخری دن ہے تو مجھے صحیح سے آپ کو دیکھنا ہوگا آہاں دیکھ لو ابھی تو ہی دیکھنے میں لاؤس سینٹوز کے پولیس کا چیف بنوں گا اس کے بعد سب سے پہلے تو میں تمہیں نوگری سے نکالوں گا ارے نینی سر پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ اوہ نینی مزا کر رہا ہوں یہاں پہ تو سب کچھ نارمل ہے لیکن میں چلاوں گا نہیں گاڑی آپ کو خود ہی چلانی ہوگی اچھا ٹھیک ہے سب کچھ میں ہی کروں گا اندر جاتے ہوئے مجھے کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے اور رہاں گائے ڈر مجھے لاؤس سینٹوز کے موس وانٹر کرمینل سے نہیں لگ رہا ہے ڈر مجھے اس چیز کا لگ رہا ہے کہ کئی ایسا نہ ہو کہ وہ ہم لوگ کا دوست ہو اگر تو ٹریور ہوا تو پھر تو آئی گائز میں اس کو نہیں مار سکتا ہوں لیکن مائیکل بھی اپنے گھر پہ نہیں تھا اور مائیکل بھی کرمینل ہی ہے لیسٹر بھی کرمینل ہے سیمیون بھی گاڑیاں چوری کرتا ہے لیکن ایف بی آئی ڈائٹر کے اپر اٹیک صرف اور صرف لیسٹر کر سکتا ہے فٹا فٹ سے جا کے دیکھتا ہوں جی جی سیر بولیں کیا کام ہے تمہارے ڈائٹر کا روم کی طرح ہے سیر ڈائٹر کا روم فورٹی نائن فلور پر ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میں جا کے دیکھتا ہوں ان نوبڑوں کو پتہ ہی نہیں کیا گا ان لوگ کے ڈائٹر کے اپر اٹیک ہو چکا ہے لاؤس سنٹوز کا موس وانٹر کرمینل ہے کام تو یار گائز وہ بہت زیادہ سو سمجھ کی کرتا ہوگا فٹا فٹ سے بیلدنگ کی ٹاپ پر جا کے دیکھتا ہوں ایف آئی بی بیلدنگ کے ٹاپ کے اوپر تو میں آ چکا ہوں لیکن یار گائز ابھی مجھے یہاں سے نیچے جانا ہوگا اور یہاں سے نیچے میں جاؤں گا کس طرح میرا پارٹنر اور میری گارڈی آرکیز نیچے کھڑی ہوئی ہے اور فلور نمبر 49 یہاں سے زیادہ نیچے نہیں ہے ابھی سیڈیوں والا راستہ بھی میں یوز کر سکتا ہوں لیکن اگر میں مین ڈور سے انٹر ہوا تو پھر ہو سکتے کہ وہ والا کرمینل ایف بی آئی کے ڈائٹر کو مار دے لیکن پھر میں کیا کروں گا کھڑکی سے جاؤں کیا ہاں ویسے آگائز مجھے ابھی کھڑکی کو یوز کرنا ہوگا ابھی کھڑکی کو یوز کر کے مجھے جانا ہے ایف بی آئی ڈائٹر کے روم کے اندر کافی زیادہ مشکل مشن ہے میری جان بھی جا سکتی ہے کیونکہ میں نے یہاں سے کود کے نیچے کی طرف جانا ہے کافی زیادہ مشکل مشن ہے میں نے کبھی اس طرح کا کام کیا نہیں ہے تو تھوڑا سا مجھے ڈر لگ رہا ہے اتنی بڑی بیلڈنگ ہے اگر تو میں یہاں سے فسل گیا تو پھر تو یار گائز میں بچوں گا نہیں ایک کام کرتا ہوں کہ ڈائٹر کے روم کے دوڑ سے اندر جاتا ہوں لیکن نئی یار گائز ہے اگر تو میں نے اس طرح کیا تو ایف آئی بی کا ڈائیکٹر مر جائے گا اور اگر ایک دفعہ ڈائیکٹر مر گیا تو پھر مجھے لاس سینٹوز پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاب نہیں ملے گی جاب لینے کے لیے مجھے تو روپ کو یوز کرنا ہوگا ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے روپ کو چوز کرتا ہوں تھوڑی سی چوٹ لگ گئی مگر ہم لوگ زندہ ہیں ابھی جلدی سے مجھے اس وقت یہ روپ کو کہیں پہ باننا ہوگا اس کے بعد یہ وقت روپ یوز کر کے میں نیچے کی طرف جانے والا ہوں آئی ہوپ کی یار گائز میں گروں گا نہیں کافی زیادہ مشکل مشن ہے لیکن میں نے روپ کو تو بان دیا ہے ابھی مجھے سنبھل کے نیچے کی طرف جانا ہے کافی زیادہ مشکل ہو رہی ہے آئی ہوپ کی یار گائز میں نیچے نہیں گروں گا کیونکہ اگر تو میں نیچے گرہا تو یار گائز میرا کچھ بھی نہیں بچے گا مگر ڈائریکٹرہ کا روم کدھر گیا مجھے کاؤنٹ کرنا ہوگا اوپر سے تو ون ٹو ٹری فور فائف سکس سکس فلورز ہم لوگوں نے کروس کر لی ہیں ابھی مجھے تھوڑی سپیڈ سے جانا ہوگا نیچے کی طرف ہو اور بس ڈائریکٹرہ کے روم کے باہر تو آ چکا ہوں لیکن ابھی فٹا فٹ سے مجھے ونڈو کو توڑ کے اندر کی طرف جانا ہوگا اندر تو میں آ چکا ہوں مگر ویٹ 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 یا کائے سامنے کھڑا وہ یہ بندہ ہاں بھائی فٹا فٹ سے اپنی گن کو نیچے فینگ دو ابھی تو کون ہے میں کون ہوں دیکھنے میں تمہیں کیا لگ رہا ہوں دیکھنے میں تو تم مجھے پولیس والے لگ رہے ہو لیکن یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو ابھی تم چپ چپ اپنی گن کو نیچے فینگ دو نہیں تو مجھے تمہیں مارنا ہوگا مجھے پولیس بچا لو پولیس مجھے بچا لو ابھی بچوں کی طرح رومت میں تمہیں بچا لوں گا اور تمہیں کام کرو کہ فٹا فٹ سے گن نیچے فینگو نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا گولی مار نہیں ہوتی تو بہت پہلے مار دیتے اس کو لگ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ مزاق کر رہا ہوں اچھا اچھا گن نیچے کرتا ہوں جلدی سے گن نیچے رکھو لیکن تم مجھے کہاں پہ لے کے جاؤ گے ابھی فیلال تو تمہیں پولیس ٹیشن لے کے جاؤ گا فوراں سے پہلے گن کو نیچے رکھو اس سے پہلے کہ مجھے تمہاری ٹانگیں توڑنی پڑیں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھتا ہوں شاباش یہ تمہیں بہت اچھا کام کی ہے اور ڈائٹا صاحب ابھی آپ ایک کام کریں کہ چپ چاپ اوپر کھڑے ہو جائیں اور میرے باس کو بتا دینا کہ میں نے آپ کو بہت مشکل سے بچا ہے تھینکیو تھینکیو تم نے مجھے بچا لیا تھینکیو تمہارا نام کی ہے میرا نام ہے ہامی ٹی ٹھیک ہے میرے دوست تھینکیو تم نے مجھے بچا لیا اور ہاں چاچا چلو میرے ساتھ شکل سے تو آگا اس کو زیادہ بھیناک لگ رہا ہے لیکن مجھے ابھی اس کو پولیس ٹیشن لے کے جانا ہوگا چل بھائی چپ چپ گاڑی کے اندر بیٹھ تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہو اچھا اچھا فٹا فٹ سے گاڑی کے اندر بیٹھو ارے سر آپ نے تو پکڑ لیا اس کو ہاں پکڑ لیا ہے میں نے اس کو بھی جلدی سے اس کو گاڑی کے اندر بیٹھاؤ ہم لوگ کو پولیس ٹیشن واپس جانا ہوگا دکھنے میں لاؤ سینٹوز کا موسٹ وانٹڈ کریمنل مجھے لگ تو نہیں رہے بلکہ لگ بھی رہے یہ دکھنے میں تو کچھ زیادہ عجیب و غریب ہے ابھی فٹا فٹ سے بیٹھو گاڑی کے اندر ابھی تو گاڑی کے اندر بیٹھ رہا ہوں لیکن تم اس سے بچو کے نہیں اچھا اچھا چپچا بیٹھو گاڑی میں بچو کے نہیں اس نوبڑے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں لاؤ سینٹوز کے پولیس ڈپارٹمنٹ کا چیف بننے والا ہوں اور فائنل ہی آئے گائز ہم لوگوں نے مشن ٹو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے مجھے کیونکہ مجھے ابھی ملے کی لاؤ سینٹوز پولیس کی لیمبورگینی اور صرف لیمبورگینی نہیں میں بننے والا لاؤ سینٹوز پولیس ڈپارٹمنٹ کا چیف کافی زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور ہم لوگ آل موز پولیس ٹیشن پہنچ گئے ہیں بس مجھے آگے سے لیفٹ لینا ہے اس کے بعد اس نوبڑے بندے کو جیل کے اندر بند کرتا ہوں کیونکہ مجھے یار گائز یہ کافی زیادہ خطرناک لگ رہا ہے لیکن ابھی یہ گیٹ کھلے گا کیا ارے کھلے گا سر کیوں نہیں کھلے گا ہاں بھائی آجو فٹا فٹ سے اترو گاڑے سے تم بہت بڑی کلتی کر رہے ہو ابھی چپ چاپ چلو اندر ہاں میٹی تم بہت پچھتا ہوگے لاؤ سینٹوز پولیس ڈپارٹمنٹ کا چیف بننے والا ہوں میں کیوں پچھتا ہوں گا سنچن اور چاپ سے پیار نہیں ہے کیا ایک سیکنڈ سنچن اور چاپ کو تم کیسے جانتے ہو میں نے تمہیں بولا ہے نا ہاں میٹی تم بہت پچھتا ہوگے پیار گائز یہ کس کو پکڑ لیا میں نے جس کو نہیں پکڑنا تھا تم نے اس کو پکڑ لیا ابھی تو تم بہت زیادہ پچھتا ہوگے ذرا سنچن اور چاپ کو کال کر کے پوچھو تو صحیح کہ وہ لوگ کدھر ہیں سنچن اور چاپ کو کچھ بھی ہوا تو پھر میں تمہیں گولی مار دوں گا ارے مجھے گولی کیسے مارو گے تم تو خود ابھی مرنے والے ہو میں مرنے والوں کیا مطلب جلدی تمہیں پتا چلے گا لاؤس اینٹوس کے موس وانٹڈ کریمنا کو پکڑنا بچوں کے بس کی بات نہیں ہے ابھی چپ چاپ کھڑے رہا ہوں نہیں تو گولی مار دوں گا سنچن اور چاپ کا نام لے رہا ہے نوبڑا آمیٹی تم بس تین تک گنو میں کیوں تین تک گنو تمہیں کاؤنٹنگ نہیں آتی ہے کیا ٹھیک ہے میں گن لیتا ہوں 3,2,1 ابھی یار گائز یہ کیا ہو گیا پورے کی پورے پولیس ٹیشن کو جلا دیا اس نے مگر میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اور ایک سیکنڈ یہ اس نے مجھے جیل کے اندر بند کر دی ہے ابھی یار گائز میرے اندر بلکل بھی ہمت نہیں ہے کھڑے ہونے کی کیا کروں یار گائز لگتا ہے کہ میں اس وقت جیل کے اندر ہی جل کے مر جاؤں گا اور وہ کریمنل کدھر گیا لگتا ہے کہ باہر بھاگیا ہے میں مر جاؤں گا یار گائز یہاں پہ کافی زیادہ آگ ہے آپ لوگ یار گائز فٹا فٹسی ویڈیو کو لائک آگ کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد میں اس وقت پریزن سے باہر نکل جاؤں گا آئی ہوپ کہ یار گائز دروازہ لاک نہیں ہوگا مگر نہیں یار گائز دروازہ بھی لاک ہے ابھی مجھے صرف وصف آپ لوگ باہر نکال سکتے ہو فٹا فٹسی ویڈیو کو لائک آگ کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد یار گائز جلتا جا رہا ہوں میں جلتا جا رہا ہوں لگتا ہے کہ آرگیز ابھی میں مر جاؤں گا آئی ہjam کہ آپ لوگوں نے اب تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا تو پھر یہ گیٹ کیوں نہیں کھل رہا ہے جلدی سی آرگائز آپ لوگ کو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ میں سیکر سنگو سیف دس لوگوں نے بھی چینل کو سبسکرائب کر دیا نا تو اس کے بعد یہ دروازہ کھل جائے گا اور میں باہر نکل جاؤں گا کافی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے یہاں پر اور ساتھ میں مجھے سنچن اور چاپ کی بھی چنتہ ہو رہی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پر کھڑا ہوتا ہوں یہاں پر آگ کم لگ رہی ہے مگر یا گائز نہیں پورے کے پورے پولیس ٹیشن کے اندر آگ لگ چکی ہے آپ میں سے جس جس نے بھی ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے وہ لوگ کمنٹ کر کے ڈن لگ دو تاکہ مجھے پتا چلے کہ آگ سے کس نے بچایا ہے میں دوبارہ ٹرائے کرتا ہوں اور رہا گائز کھل گیا فائنلی دروازہ کھل گیا ہے لیکن پورا پورا پولیس ٹیشن جل گیا ہے مجھے فوراں سے پہلے یہاں سے باہر نکل لیں بال بال بچے آر گائز اندر تو آگ لگ چکی ہے مگر لاؤس سینٹوز کا موس وانٹڈ کریمیل کی طرح ہے ایک سیکنڈ مجھے پہلے گھر جانا ہے مجھے فوراں سے پہلے گھر جانا ہوگا سینٹوز کے موس وانٹڈ کریمیل کو مجھے پکڑنا ہی نہیں چاہیے تھا کیا کروں یار گائز سینٹوز بھی کال نہیں اٹھا رہا ہے مجھے فوراں سے پہلے گھر جانا ہوگا میرے پاس ٹائم بہت کم ہے مجھے جلدی سے گھر نکلنا ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ دوبارہ ٹرائے کرتا ہوں لیکن بیل تو جا رہی ہے مگر سنچن کال نہیں اٹھا رہا ہے اوے نوبڑو راستہ چھوڑو میرا اتنی تیز گاڑی کو بھگا رہا ہوں اور ابھی مجھے یہاں سے شارٹ کٹ مارنا ہوگا ویسے بھی میرے پاس پولیس والی گاڑی ہے تو مجھے کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے میشن ٹو تو میں نے آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا تھا ہاں ویسے ہاں گائز میشن ٹو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے ابھی مجھے صرف اور صرف اپنے باس سے ملنا ہے اور پھر میرا باس مجھے لاؤس سینٹوز پولیس ڈپارٹمنٹ کا چیف بنا دے گا بھٹیا گائز اس سے پہلے مجھے اپنے گھر جانا ہے اپنے گھر کے باہر تو میں آ چکا ہوں فٹا فٹ سے گاڑی کو یہاں پر پار کرتا ہوں سنچن اور چاپ تم لوگ کدھر ہو سنچن تجھے میری آواز آ رہی ہے کیا نہیں آر گائے سنچن کی آواز تو نہیں آ رہی ہے مگر ایک سیکنڈ ابھی چاپ تو ٹھیک تو ہے نا ان لوگوں نے چاپ کو مار دیا ہے گا چاپ تو مجھ سے بات کر پلیس تو کیسا ہے ابھی چاپ پلیس کچھ تو بول نہیں بول رہا چاپ کچھ بھی نہیں بول رہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور سنچن تو کدھر ہے سنچن تجھے میری آواز آ رہی ہے کیا نہیں آر گائے سنچن گھر پہ نہیں ہے چاپ کو ان لوگوں نے مار دیا اور سنچن کو کیڈنیپ کر لیا ہے لاؤس سنٹوز پلیس کی مجھے جاپ کرنی نہیں چاہیے تھی اس سے تو بہتر تھا کہ میں ڈرائیور ہی بن جاتا کیا کروں کیا کروں سنچن یہاں پہ نہیں ہے چاپ مڑ چکا ہے ابھی چاپ تو کچھ تو بول ٹھیک تو ہے نا ارے میں ٹھیک ہوں مگر سنچن ٹھیک نہیں ہے ابھی چاپ تو بول رہا ہے ارے میں بول تو رہا ہوں مگر ان لوگوں نے مجھے گولیاں ماری ہے جلدی سے ہسپیٹل لے کے جاؤ ایک سیکنڈ چاپ ایک سیکنڈ رکھ جا میں ابھی فٹا فٹ سے اپنی پوری کی پوری پولیس فورس کو یہاں پہ بلاتا ہوں کیونکہ یار گائز ویسے بھی میں لاؤس سنٹوز کا پولیس چیف بن چکا ہوں تم سب لوگ فوراں سے پہلے میرے گھر پہنچو جی ٹھیک ہے سر ہم لوگ ابھی آ رہے ہیں میری پوری کی پوری پولیس فورس یہاں پر آتی ہوگی پولیس کے اندر جاپ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگ سوچتے ہیں سنچن کڈنیپ ہو چکے اور چاپ تو ٹھیک تو ہے نا ارے میں ابھی تک تو ٹھیک ہوں مگر گولی لگی جلدی سے ہسپیٹر پہنچاؤ نہیں تو مر جاؤں گا یار فکر مت کر فکر مت کر چاپ کچھ بھی نہیں ہوگا میری پولیس فورس کی ٹیم بس یہاں پہ ایک سیکنڈ میں پہنچ جائے گی سر کیا ہوا سب کچھ ٹھیک تو ہے نا کچھ ہی بھی ٹھیک نہیں ہے جلدی سے چاپ کو ہسپیٹر لے کے جاؤ جی جی ٹھیک ہے سر اب بھی لے کے جاتا ہوں اور باقی کی ٹیم کی طرح ہے سر سب لوگ باہر کھڑے ہیں ٹھیک ہے تم فوراں سے پہلے چاپ کو ہسپیٹر لے کے جاؤ چاپ تو بلکو بھی فکر مت کر تو ٹھیک ہو جائے گا ارے میں لیکن مجھے اپنی فکر نہیں ہے آپ میں سنچن بتانے کس حال میں ہوگا یار فکر مت کر چاپ میں سنچن کو بچا لوں گا اور سنچن بھی اسی کے پاس ہے سنچن اور چاپ کے ساتھ جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے وہ بچے گا نہیں اور ویٹ یار گائز میری ایک کال کرنے پر اتنے زیادہ پولیس والے یہاں پر آ چکے ہیں ماننا پڑے گا پولیس کی جاپ تو یار گائز کو زیادہ ہی ہو پی ہے لیکن مجھے ابھی پولیس ٹیشن جانا ہے اور تم سب لوگ یہاں پر میری بات کان کھول کے سن لو اگر تو چاپ کو کچھ بھی ہوا تو میں تم سب لوگ کو نوکری سے نکال دوں گا ارے سر فکر مت کرو کچھ بھی نہیں ہوگا چاپ کو میں نے تم لوگ کو جو بتا رہا تھا وہ میں نے بتا دی ہے ابھی فوراں سے پہلے چاپ کو ہسپیٹل لے کے جاؤ میں تب تک جاتا ہوں پولیس ٹیشن کچھ بھی کر کے مجھے سنچن کا پتہ لگانا ہوگا میں سنچن کو کال بھی کر رہا ہوں بٹے آئے گائے سنچن کال نہیں اٹھا رہا ہے پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے سنچن کو بھی تو نہیں مار دی ہوگا چاپ کو ان لوگوں نے گولی تو ماری ہے بٹے آئے گائے چاپ زندہ ہے آئی ہوپ کے سنچن بھی بلکو ٹھیک ہوگا فوراں سے پہلے مجھے اپنے باس کے پاس جانا ہے اور اس کے بعد مجھے چاہیے ہوگی پولیس کی لیمبورگی نہیں کیونکہ ان نارمل گاڑیوں کی زیادہ سپیٹ نہیں ہے ابھی مجھے فاسٹس پولیس کار چاہیے ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پاس دھیر سارے ویپنز بھی آ جائیں گے اور صرف یہ نہیں ابھی میں لاؤس سینٹوز پولیس دپارٹمنٹ کا چیف بننے والا ہوں چھوڑوں گا نہیں لاؤس سینٹوز کے موس وانٹری کرمینل کو میں چھوڑوں گا نہیں مجھ سے بڑا کرمینل کون ہو سکتا ہے ایک تو میں اتنا زیادہ لیٹ ہو رہا ہوں اوپر سے یہ لوگ راستہ نہیں دے رہے ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ سیرن آن کرتا ہوں ابھی تو میں راستے پر کوئی بھی نہیں آئے گا آپ لوگ دے گئے ہو سارے کی سارے گاڑیوں والے مجھے راستہ دے رہے ہیں لاؤس سینٹوز کی پولیس کی طور پر آگا کافی زیادہ عزت ہے میں ابھی آپ لوگ کو ایک اور چیز دکھا دوں جیسے میں یہاں پر آوں گا یہ سب لوگ مجھے راستہ دے رہے ہیں اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہی ہوگی لیکن ابھی مجھے اپنی اس والی گاڑی کو پار کرنا یہاں پر اور فٹا فٹ سے اپنے باس کے پاس جاتا ہوں شاباز لڑکے تم آج کے بعد لاؤس سینٹوز کے پولیس کے چیف بن چکے ہو اور میں بھی آج کے بعد تمہارے انڈر کام کروں گا لیکن ایک دکت ہے ہم لوگ کے پولیس چیشن کے نیچے والے فلور پر آگ لگ چکی ہے اور لاؤس سینٹوز کے موس وانٹی کمنل کی ہم لوگ کو ایک لوکیشن پتا چلی ہے مجھے فوراں سے پہلے لوکیشن بھیجو جی ٹھیک ہے سر میں ابھی آپ کو لوکیشن بھیجتا ہوں ابھی تھوڑے دیر پہلے میں اس کو سر بول رہا تھا اور ابھی یہ مجھے سر بول رہا ہے سر کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں کیا تمہیں میرے ساتھ چلنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تم مجھے فٹا فردے کمنل کی لوکیشن بھیجو لیکن سر ہم نے سنا ہے کہ آپ کا چھوٹا بھائی سنچن بھی اس کے قبضے میں ہے یہ سب کچھ میں دیکھ لوں گا تم مجھے لوکیشن بھیجو جی 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 سر جی 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 جیسے آپ بولیں ابھی ان لوگ کو میں بتاؤں گا کہ لاؤس سینٹوز کی پولیس کام کس طرح کرتی ہے سب سے پہلا تو میں اس وقت ہی لیمبرگینی کے اندر بیٹھتا ہوں ہے تو یار گائز یہ کافی زیادہ اوپی اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی سپیڈ بھی تیز ہوگی ماننا پڑے گا گائز گاڑی تو کافی زیادہ اوپی ہے اور اس کے اندر پولیس کے سائرن بھی ہیں دو سائرن تو لگے ہوئے ہیں اوپر کی طرف اور ویٹ یار گائز سامنے بھی پولیس کے سائرن ہے اور صرف سامنے نہیں آپ لوگ اس کی ٹیل لائٹ کو گوڑ سے دیکھو تو آپ لوگ کو دکھائے دے گا کہ اس کی ٹیل لائٹ کے اندر بھی سائرن ہے اوپی ہے یار گائز گاڑی تو کافی زیادہ اوپی ہے لیکن اس کو میں یہاں پہ پار کرتا ہوں اور ابھی اس کو میں تھوڑا سا اندر لے کے جاؤں گا تاکہ ہم لوگ کو اس والی گاڑی کی لائٹ صحیح سے دکھائی دیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوگا یار گائز ماننا پڑے گا یہ بھائی لیمبرگینی تو کافی زیادہ اوپی ہے مجھے اپنی ڈریم کار اور ڈریم جاب تو مل چکی ہے لیکن سنچنگ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے مجھے فوراں سے پہلے لاؤس اینڈوز کے موس مانٹری کرمینل کی لوکیشن پر جانا ہوگا آئی ہوپ کیار گائز سنچنگ بھی ہم لوگ کو وہیں پہ ملے گا کرمینل کی لوکیشن تو مجھے یہ والی بیلڈنگ ملی ہے ابھی فٹا فٹ سے گھاڑی کو پارک کرتا ہوں یہاں پر اور اوپر جا کے دیکھتا ہوں کہ سنچنگ وہاں پر ہے یہاں پھر نہیں آئی ہوپ کیار گائز سنچنگ مجھے مل جائے گا آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو میں تب تک اپارٹمنٹ کے اندر جا کے سنچنگ کو ڈھونٹا ہوں لوکیشن تو مجھے اس پر اپارٹمنٹ کی ملی ہے فٹا فٹ سے اندر جا کے دیکھتا ہوں آئی ہوپ کیار گائز سنچنگ بلکل ٹھیک ہوگا ابھی تک تو مجھے یہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے باکر ویڈ گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہاں پر کون ہے اب بے یار گائز یہ تو اوپر کھڑا ہوئے ہیں لاؤس سنٹو اس کا موس وانڈے کرمینل اوپر کھڑا ہوئے ہیں اس کو مارنے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی پلان منانا ہوگا ویڈ یار گائز میرے پاس ایک پلان ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پر چپکاتا ہوں اسٹیکی بمپ کو ایک اسٹیکی بمپ لگاتا ہوں یہاں پر ابھی مجھے کھڑا ہونا ہوگا یہاں پر کھڑا فر سے بلاس کرتا ہوں آئی ہوپ یار گائز یہ مر جائے گا اور لگتا ہے کہ گیا بلکہ نہیں یہ ابھی تک زندہ ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ مرا کیوں نہیں مجھے خود ہی جا کے اس کو مارنا ہوگا مگر ویٹ یار گائز یہ ابھی تک زندہ ہے کھڑا مجھے فوراں سے پہلے مارنا ہوگا ہو گیا لگتا ہے کہ یار گائز یہ مر چکا ہے بال بال بچے یار گائز یہ کافی زیادہ خطا ناک تھا لیکن ابھی پتہ نہیں اندر کوئی اور بھی ہے یہاں پھر نہیں ارے یا پلیز مجھے مت مارو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ایک سیکنڈ یہ آواز تو سنچن کیے سنچن تو کدھر ہے میں آگیا ہوں بے سنچن میں آگیا ہوں تو کدھر ہے آواز تو سنچن کیے مگر جواب نہیں دے رہے لگتا ہے کہ سنچن کو کچھ زیادہ ہی ڈر لگ رہے کہاں پر ہے سنچن میں آگیا ہوں تجھے بچانے کے لئے تو کدھر ہے جواب نہیں دے رہے آگیا اس پتہ نہیں سنچن کدھر ہے سنچن کو گولیوں کی آوازیں سنکے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ سامنے والے روم میں جا کے دیکھتا ہوں سنچن میں تیرا بھائی حامیٹی ہوں تو اندر ہے کیا لیکن میں کیسے مان لوگ کہ اب حامیٹ بھی آؤ سنچن میں ہوں تیرا بھائی حامیٹی لیکن میں کیسے مان لوگ کہ اب حامیٹی آپ پلیز یہاں سے چلے جاؤ مجھے مت مارو مجھے بس یہ بتا کہ تُو اکیلہ ہے یا پھر نہیں نہیں بتاؤں گا آپ سب لوگ بہت زیادہ برے ہو مجھے پتا کہ آپ لوگ مجھے مار دوگے سنچن کو یار گا اس کو زیادہ ہی ڈر لگ رہے ہیں مجھے خود ہی دیکھنا ہوگا ارے یا حامیٹ یہ تو آپ ہو پھر سنچن تو اتنا ڈر کیوں گیا تھا کیونکہ حامیٹ یہ وہاں بندہ بہت زیادہ خزان آگتا حامیٹ اس نے مجھے دس لاتے اور بیس مکے مارے فکر مت کا سنچن میں نے اس کو مار دیا ہے لیکن یا حامیٹ آپ کے پولیس میں جاب مل گئی کیا آنا سنچن دیکھ شیشے میں میرا یونیفارم کتنا زیادہ اوپی لگ رہے لیکن ابھی ایک سیکنڈ تو میرے ساتھ نیچے چل میں تو یہ ایک کوئی چیز دکھاتا ہوں ارے یا حامیٹ یہ تو پولیس کار ہے پولیس کار نہیں تیرے حامیٹ بیہا کی کار ہے فٹا فٹ سے گاڑی کے اندر بیٹھ لیکن سنچن ایک دکت ہو گئی ہے مگر یا حامیٹ ابھی کیا ہوا چاپ کو گولیاں لگی ہیں اور پتہ نہیں چاپ اب تک ٹھیک ہوگا بھی یا پھر نہیں مگر ویٹ پولیس ٹیشن سے کال آ رہی ہے سر چاپ بالکل ٹھیک ہے آپ کو ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چاپ ہے کتر سر چاپ ہسپیٹل میں اور ڈاکٹرز نے چاپ کو دو دن بیٹریسٹ کا بولا ہے اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ آ رہے ہیں ہسپیٹل فائنلی آر گیا چاپ بھی بچ چکا ہے اور میں بن چکا ہوں لاؤس سینٹرز کا پولیس چیف اس والی گیمپلے کو ہم لوگ کو یہی پرینٹ کرنا ہوگا اگر یہ ہے آپ لوگ کو یہ والا گیمپلے اوپی لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینلہ کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کو ایک اور گیمپلے کے اندر ٹھیک ہے اور بہ بائی